اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن تو بہت زیادہ دیا مگر جمال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہے حسن میں اور جمال میں فرق ہے جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے حسن جمال سے نیچے کی چیز ہے اب آپ کہیں گے کیا فرق ہے اب وہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن کہتے ہیں کوئی پیاری چیز ہو پہلی نظر میں ایک دم آپ اس کی طرف مائل ہو جائے جیسے بچے جو ہے نا بچے حسین ہوتے ہیں جمیل نہیں ہوتے بچے کتنے پیارے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جمال ان میں جب پیدا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں جب جوان ہو جاتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی گود میں اٹھا کے پیار کرنے کا دل نہیں کرتا ان کو لیکن جب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ رہنا شروع کرو گے تو اس کے جمال سے متاثر ہو کر اس پر عاشق ہو جاؤ گے یہ ہوتا ہے جمال یعنی ہر لحاظ سے آزا میں تناسب ہو بولنے کا انداز چلنے کا انداز بچے جو چلتے ہیں ٹیڑے میڑے چلتے ہیں بولتے ہیں تو توتلے بولتے ہیں تو یہ جمال تھوڑی ہے جب جوان ہوتے ہیں کیسا جوان آدمی کی چال میں وقار پیدا ہوتا ہے پھر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے باز پھدک پھدک کے چلتے ہیں جمال نہیں ہوتا باز کی چال بڑی سٹائلش ہوتی ہے ان کو بنینزہ والے اپنے اشتہار میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ذرا چل کے دکھائیں پلیز ٹھیک ہے نا تاکہ وہ پھر ٹی وی میں آئیں گے نا تو بوڈی لینگویج ہے بولنے کا انداز ہے یہ ساری چیزیں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جمال تھا ایسا جمال اللہ نے کائنات میں کسی میں پیدا نہیں کیا یوسف علیہ السلام جمال میں ہمارے نبی سے کم تھے حسن میں زیادہ تھے تب ہی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کو پہلی نظر میں عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کٹ ڈالے کیونکہ حسن تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر عورتیں دیکھ لیتی تو گردنیں کٹ دیتی تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی بہت سے خواتین نے نبی کو دیکھا تو گردن کیوں نہیں کٹی ایک دفعہ دیکھا رہی نہیں رہی کون تھی آپ کی زوجات آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ رہی تھی حضرت عائشہ اور دوسری وہ پھر عشق سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں روب ہو عورتیں حسین ہوتی ہیں مرد جمیل ہوتے ہیں اس سے بھی بڑا واضح اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے آپ حیران ہو گئے ہیں یہ تو غلط غلط باتیں شروع کرتی ہیں حقیقت ہے یہ مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں پہلی دلیل کیونکہ اللہ نے ہر صلاحیت مرد میں زیادہ رکھی ہے تو جمال زیادہ کیوں نہیں رکھا ہوگا اس میں وہ کامل ہے عورت کو تو کمزور بنایا ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانوروں میں دیکھ لو دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ خوبصورت نہیں ہوتی مرغہ مرغی میں کون خوبصورت ہے بولو نہ یار کوئی پریشانی کی بات مرغہ میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں تو وہ ہیں تو کھوپڑی میں اتار دوں مرغے میں حسن نہیں ہے کیا ہے جمال ہے حسن مرغی میں اچھا کون لگتا ہے مرغہ جمال کی وجہ سے وہ الگ بات ہے کہ اس کو اچھی مرغی لگتی ہے لیکن اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی دیکھے گی تو اس کو کون اچھا لگے گا مرغہ اس میں کیا ہے روب ہے جمال ہے کلغی ہے اس کی آواز ہے کیسے چیختا ہے مرغی تھوڑی چیخت سکتی ہے چال دیکھو مرغے کی اسٹائل دیکھو باتچیت کرنے کا گردن ایسے اکڑ کے دیکھتا ہے تو یہ جمال ہے ببر شیر اور شیرنی میں کس میں زیادہ خوبصورتی ہے شیر بال ہیں اس کی چال زیادہ خوبصورت ہے شیرنی سے اسی طرح یہ جو سرخاب ہے نا سرخاب سرخاب کا نر ہے جس کو سرخاب کہتے ہیں سرخاب کی مادہ میں خوبصورتی نہیں ہے مور کو دیکھ لو مور میں نر ہے جس کے خوبصورت بال ہیں اور ایسے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے مورنی میں وہ خوبصورتی کہیں بھی نہیں ہے جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس میں مادہ زیادہ خوبصورت ہو تو انسانوں میں کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اور ہم کو کیوں اچھی لگتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ ان میں حسن ہے نا حسن کی طرف فورا مائل ہوتا ہے انسان فورا مائل جیسے کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو فورا دل چاہتا ہے بچے کو کتنے پیارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے منہ چھوٹا منہ کہتے ہیں نا لوگ اس کو لیکن جمال کب پیدا ہوگا جوان ہو جائے گا پھر اس میں بچے تو لڑک لڑک کے چلتے ہیں اور ادھر گر رہے ہیں بات کرتے ہیں توتلے یہ کوئی خوبصورتی تھوڑی ہے خوبصورتی تو جب ہے جب بات کرنا سیکھ جائیں چلنا سیکھ جائیں لڑکیں نہیں گریں نہیں گھڑ سواری سیکھ جائیں اور یہ سب چیزیں سیکھ جائیں پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چال تھی ایسی چال اتنی خوبصورت چال اس کائنات میں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کائنات میں ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا ہمارے نبی کے مسکرانے کا جو انداز تھا ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا آج پبلک کو ہستے وے تو دیکھو ان کے لطیفے پہ اتنی حسینی آتی جن کی جتنی ان کی حسی کو دیکھ کے حسی آ رہی ہوتی ہے جو پبلک حسر ہی ہوتی ہے ایک دعا میں بیٹھا ہوا لڑکے لانڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ ان کو حسنے کا انداز دیکھو کئی سے ہوا دیکھو کر کے آواز آنا شروع ہوگی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر ہوا نکل رہی ہے میکنہ میں نے کہا کہ ٹائر پھٹا ہے کوئی ہوا نکل رہی ہے پتا چلا کوئی بندہ حس رہا ہے عجیب سے ماں باپ سکھاتے ہی نہیں کچھ کر کے حس رہے ہیں پاگلوں کی طرح رو رہے ہیں تو بعض لوگ روتے ایسے ہیں کہ ان کی رونے کو دیکھ کے انشان کی حسی نہیں کل جاتی ہے کہتے ہیں کیسے رو رہے ہیں تو ہمارے نبی کے رونے کا انداز دیکھو ہمارے نبی کے مسکرانے کا انداز تو ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی ہمارے نبی کی ایسی نہیں تھی کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ نکال سکے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ والی عدہ آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی تب ہی تو جو تھوڑے دن نبی کے پاس رہتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے عاشق ہو جاتے تھے اور آپ کی بیویوں کو آپ سے اتنی محبت تھی یہ جو گورے اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچاس سال کے تھے اور شادی نو سال کی لڑکی سے کی ہے یہ تو معاذ اللہ ظلم ہے امی عائشہ سے پوچھو کہ ظلم ہے یا ان پر احسان ہے وہ اتنی محبت کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ نے اس کائنات میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر ہی نہیں سکتا تھا میرا باپ اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت سعودہ سفر میں وہ دوسرے اونٹ پہ اور اس میں وہ جو پہلے رکھے جاتے تھے نا کیا ہوتے تھے وہ کجابہ رکھا جاتا تھا اس میں حضرت سعودہ ہیں اور اونٹ کے دوسرے اس میں حضرت عائشہ ہیں اس وقت آپ کی دو زوجاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سفر میں لیکن آپ نے کہا کہ بھئی ان کا بھی حق ہے کچھ دیر کے لیے حضرت سعودہ کے پاس چلے گئے حضرت عائشہ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اتنی تکلیف کہ مجھے چھوڑ کے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لا شعوری یعنی غیر طبعی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ مجھے کوئی بچھو کٹ لے اور میں مر کے ہلاک ہو جاؤں یہ ہوتا ہے کہیں ڈائیلاغ ہوتے ہیں میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا پانس سو روپے کا بیلنس ظلواتے پہ جان نکلتی ہے باتیں تو بہت ہیں اور اگر یہ چھوٹا بھی ہے تو گل فرینڈ سے ہوتا ہے بی بی سے تھوڑی ہوتا ہے میاں بی بی کے تو جذبات وہ تھوڑی رہتے ہیں جو گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے ہوتا ہے ملنے کے اببہ یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں یہ ملنے کی امی ہے اور یہ ملنے کے اببہ ہیں تو نو سال دس سال آپ کی عمر ہے اور پچاس سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک نو سال کی جوان لڑکی کو پچاس سال کے اپنے شہر سے اتنا عشق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں جا کر کیوں بیٹھے ہیں وہ اگر آج گوروں کے اعتراضات سن لیں بولیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان پر ظلم ہو وہ کہیں گے تمہاری عقل ماری گئی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میرے باپ نے میرے لیے جو اس سے بہتر سیلیکشن میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی تو کہاں سے کہاں بات چلی آتی ہے تو ہمارے نبی کو یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اشعار پیش کی ہے وہ کیا تھے وَمِثْلُكَ لَمْ تَرَعَيْنِ قَطُّ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا وَمِثْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا اگر حسین کا لفظ بولتے تو اشغال ہوتا کیونکہ نبی فرما چکے تھے کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے تو آدھا باقی تقسیم کیا اس لئے انہوں نے کیا کہا اَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ سے زیادہ جمال والا کوئی کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے خُلِقَتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ہر عیب سے یعنی جو انسانوں میں جو عیب عیب سمجھا جاتا ہے ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں اَنَّكَ قَدْ خَلَقْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے حالانکہ پوچھ کے تو نہیں بنایا تو پتے ہی نہیں فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبصورتی آپ کے انداز آپ کے بول آپ کی چال بات کرنے کا آپ کی مسکراہت آپ کا رونا آپ کے اخلاق ہمارے نبی غصہ نہیں کرتے تھے ہم کیسے غصہ میں پڑھ پڑھاتے ہیں گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں گالیاں نہیں دیتے تھے فہش کلام نہیں تھا سخاوت تھی دل کے باتنی اخلاق بھی بہت اچھے بے انتہا سخاوت فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں ہمارے نبی کے ایسے خوبصورت انداز تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ فلان شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو فلان شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو وہ شخص نہیں بھاگ بھوک کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھ گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے یہ وہ بہت بڑا مجرم تھا اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے اس کی معافی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بیٹھ گیا پھر اس نے کلمہ پڑا اسلام قبول کیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو تو جب یہ میرے سامنے آگے بیٹھا تھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا بھئی میرا تو حکم یہ تھا نا کہ جہاں کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے نا اس نے تو صحابی نے ارز گیا یا رسول اللہ جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے آپ نے فرمایا نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے کیسے عجیب اخلاق ہیں کیوں وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کو قتل نہیں کر رہا اور میں بات اس سے کروں اور اشارے آنکھوں سے تمہیں کروں کہ اس کو مار دو آج یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا سامنے کچھ ہیں پیٹھ پیچھے کچھ ہیں کیسے خوبصورت اخلاق ایک یتیم کے جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر اتنے بڑے دشمن کو جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں صحابہ سے امید رکھ رہے ہیں میرے اشارے کے بغیر قتل کرو اور صحابہ کہہ رہے ہیں بھئی اشارہ کیوں نہیں کر رہے ہیں فرما یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے بیٹھا اور میں دوسری طرف آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں یہ اخلاق تھے تو انہیں نے کیا فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو وہ ہندو نے اسلام کیوں قبول کیا اس نے بولا کہ یار تمہارے نبی کیسے ہوں گے ٹھیک ہے نا